اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فواز زیدی بولٹن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے سابق وزیر اعظم کی لاہور ہائی کورٹ نے بیان حلفی کی بنیاد پر میاں محمد نواز شریف کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف چار ہفتے کے لیے بیرون ملک جا پائیں گے مدت میں توسی بھی ہو سکتی ہے عدالت نے قرار دیا ہے کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف نے انڈر ٹیکنگ دی ہے نواز شریف واپس نہ آئے تو توہین عدالت ہوگی رپورٹ کریں گے لاہور سے شاہد حسین نواز شریف اور شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سابق وزیر اعظم کو طبی بنیادوں پر چار ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جاتی ہے لیکن جیسے ہی ان کی صحت میں بہتری آئے اور ڈاکٹرز اجازت دیں تو وہ لوٹ کر واپس وطن میں آئیں تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بیان حلفی کی روشنی میں حکومتی بانڈ کی شرط کو موطل کیا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ نواز شریف بتپس نہ آئے تو توہین عدالت ہوگی شیورٹی بانڈ کے خلاف طویل سمات کے دوران سرکاری وکیل نے کہا کہ اس حاق دار بھی میڈیکل گراؤن پر بیرون ملک ہیں لیکن وہ لندن میں گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں جس پر جسٹس علی باکر نجفی نے رمارج دیئے کہ اگر طبیعت بہتر ہونے پر نواز شریف کسی برگر شاپ میں نظر آئے تو کیا سرکاری وکیل کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہو گئے جج کے رمارج پر عدالت میں کہہ کہہ لگ گئے درپاس پر مزید سمات جنوری کے تیسرے ہفتے میں ہوگی ادھر نواز اور شہباز شریف نے عدالت میں بیان حلفی بھی جمع کرا دیا میاں نواز شریف نے بیان حلفی میں لکھا کہ وہ چار ہفتے یا صحت یاپ قرار دیے جانے پر واپس آ جائیں گے سابق وزیر آزم نے کہا کہ وہ شہباز شریف کے بیان حلفی کے بھی پابند ہیں انڈر ٹیکنگ میں پیشکش کی گئی ہے کہ حکومت بیماری کی تصدیق بھی کرا سکتی ہے اور لندن میں کیا تیاریاں ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں میاں نواز شریف کی حالت ایسی نہیں ہے کہ پیر تک بھی سفر کرنے کے قابل ہو پائیں خاندانی ذرائع کے مطابق اگر حالت بہتر ہوئی تو پیر کی رات یا منگل کو سفر کر پائیں گے مزید بتا رہے ہیں لندن کے بیورو چیف کوسر کازمی جی بالکل میاں نواز شریف کی صحت اور لندن روانگی کے حوالے سے میری ان کے قریبی خاندانی ذرائع سے بات ہوئی جن کے مطابق میاں نواز شریف کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ پیر تک بھی لندن کا سفر کر سکیں ڈاکٹرز نے ان کو عدویات دی ہیں تاکہ ان کے پلیٹ لیٹس کے لیول کو بہتر بنایا جا سکے ان کی تعداد کو بڑھایا جا سکے اگر ان کی حالت بہتر ہوتی ہے تو وہ منگل یا بدھ کو برطانیہ کا سفر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی جب میں نے ان سے پوچھا کہ ہارلیٹ سٹریٹ کلینک میں ہی علاج ہونے جا رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ضروری نہیں کہ میاں نواز شریف کا علاج ہارلیٹ سٹریٹ کلینک میں انجام پائے ہم نے دیگر جو سپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی بات کی ہوئی ہے اور جہاں بہتر سمجھا جائے گا میاں نواز شریف کا علاج کرایا جائے گا ساتھ ہی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میاں نواز شریف کی جو صحت ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ اسمبلی نہیں پاکستان میں بھی مختلف اسپیٹلز میں ان کو لے جایا گیا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ہمارے جو خاندان کے افراد ہیں ان میں اس بارے مشورہ بھی نہیں کیا گیا اور اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آرہا کہ میاں نواز شریف کو برطانیہ سے کہیں اور بغرز علاج منتقل کیا جائے گا جی بہت شکریہ آپ کا کوسر کازمی ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب نے کہا ہے کہ نواز شریف کی بیرون ملک منتخلی کے لیے تیاریاں جاری ہیں 48 گھنٹے کے دوران جا سکیں گے عدالتی فیصلے پر مبارک بادوں کا سلسلہ بھی جاری ہے نواز شریف کے حق میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نون لیگ کے رہنما خوش ہو گئے ترجمان پارٹی مریم اورنگ زیب نے کہا نواز شریف کی طبیعت پیٹ تک سفر کے قابل ہو سکی ائر ایمبلنس کمپنی سے رابطہ قائم کر لیا ہے عدالتی فیصلے پر شہباز شریف نے بڑے بھائی کو مبارک بات دی چھوٹے میاں صاحب نے مریم نواز کو بھی میسیج پر مبارک بات بھیجی نواز شریف کے بڑے بیٹے حسین نواز نے بہن مریم نواز کو فون کیا ائر ایمبلنس کے لیے انتظامات کی تفصیل سے آگا کیا اور عدالتی فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا مریم نواز نے بتایا کہ نواز شریف کی بین انہ ملک لوانگی کی ساری تیاریاں مکمل ہیں اور ایسے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور ڈاکٹر بابر آوان میں ٹیلی فون اکرابتہ ہوا ہے جس میں میاں نواز شریف سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے بابر آوان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو انسانی بنیادوں پر ریلیف دے کر کابینہ نے بڑا فیصلہ کیا ہے دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال کے ساتھ قانونی اور آئینی امور پر بھی گفتگو کی ہے تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کے بعد کی صورتحال وزیر اعظم عمران خان اور ڈاکٹر بابر آوان میں ٹیلی فون اکرابتہ ہوا ہے جس میں میاں محمد نواز شریف سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ڈاکٹر بابر آوان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو انسانی بنیادوں پر ریلیف دے کر کابینہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال کے ساتھ قانونی اور آئینی امور پر بھی گفتگو کی ہے تبدیلی سرکار نے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے بابر آوان کہتے ہیں کہ حکومت کا فیصلہ سو فیصد درست تھا عدالت نے اپنا اختیار استعمال کیا اسد عمر کا کہنا ہے کہ ہم وہ نہیں جو مرضی کا فیصلہ نہ آنے پر عدالتوں پر حملہ کرنے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر حکومتی رد عمل بھی سامنے آ گیا بابر آوان کہتے ہیں فیصلہ کسی کی شکست یا فتح نہیں یہ فیصلہ قبول ہے ایک مسائی ہے کہ اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی جائے گی حکومت پاکستان کا فیصلہ بلکل سو فیصد ہماری نظر میں درست تھا اور جو اختیار ہے عدالت کا وہ استعمال ہوا ہے حسد عمر کہتے ہیں حکومت نے جذبہ خیر زکالی کے تحت نواز شریف کو بیرین ملک جانے کی اجازت دی تھی سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ عدالتی فیصلوں کا احترام کیا فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نے نواز شریف کی صحت پر سیاست کی جو افسوسناک ہے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت سے متعلق لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جائے یا نہیں حکومتی عراقین تقسیم ہو گئے ہیں ارکان کی اکثریت نے اپیل دائر کرنے کی مخالفت کر دی ہے تو آج فیصلہ آیا نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت ملی چار ہفتوں کے لیے ان کو جانے کی اجازت ملی ہے اپنا علاج ان کو کرانا ہوگا اور پھر واپس آنا ہوگا اور ایسے میں لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جب آیا تو سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کی جائے یا نہیں حکومتی عراقین تقسیم ہو گئے ہیں سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس ہی بتائیے گا کہ ارکان کی اکثریت کیا چاہتی ہے کیا وہ یہ کہتی ہے کہ اپیل دائر کی جائے یا ان ارکان کی اکثریت زیادہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اپیل دائر نہ کی جائے دیکھیں اٹورنی جنرل نے اجوازک کیا ہے کہ جب یہ ڈیٹیل ڈیسیجن آئے گا تو اس کے بعد اس کو کیبینٹ میں رکھا جائے گا پھر کابینہ کی مرضی ہے کہ اس ڈیسیجن کو کس طریقے سے دیکھتی ہے لیکن دوسری طرف ہم کیبینٹ میمبر کی بات کرتے ہیں تو ساروں کی اپنی ڈیفرنٹ اپینین ہے اس طرح لگتا ہے کہ حکمران جمعات کے عراقین تقسیم ہو چکے ہیں متعدد عراقین سپریم کورڈ میں اپیل دائر کرنے کے حق میں ہے جبکہ ارکان کی اکثریت میں اپیل دائر کرنے کی مخالفت کی ہے وزیراعظم نے بھی آج قانونی راہے لی ہے بابا روان سے بھی اور اٹورنی جنرل احمد منصور سے بھی اور مزید قانونی اور آئیم آہدین سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اپیل دائر کی جائے یا نہ کی جائے تاہم منگل کو جو کیبلٹ کا سیشن کا سابینہ کا اجلاس اس میں اس فیصلے کو دیکھا جائے گا ڈیٹیل اس کے بعد وزیراعظم عمران قان تمام قابینہ کی ارکان سے بات چیز کے بعد یہ فیصلہ کریں گے جی بہت شکریہ آپ کا باس ایسے میں شاہم احمد قریشی کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے کا جائزہ لینے کے بعد ہی آئندہ کا لاحے عمل تیہ کیا جائے گا وزیراعظم نے بتایا ہے کہ ماضی کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے حکومت نے بانڈ کی شرط رکھی وہ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ایک سٹینک پیپر پر ایک انڈیل ٹیکنگ دیتی ہے اور جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم چار ہفتوں کے لیے ان کو باہر لے جا رہے ہیں علاج کے لیے اور جیسے وہ صحتیاب ہوتی ہیں ہم ان کو واپس لانے کے پابند ہے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اب اس فیصلے کی تفصیلات ابھی سامنے آنی ہے اور ان تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے وزیراعظم پاکستان نابی بان خان صاحب ایک فیصلہ فرمائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے انسانی بنیادوں پر فیصلہ دیا ہے وفاق کا بانڈ سے متعلق موقف مصرد نہیں کیا گیا اٹرنی جنرل انور منصور خان نے نواز شریف کے بیرون ملک علاج کے مقدمے میں عدالتی فیصلے کی تشریح کر دی ہے نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک جا سکتے ہیں لاہور کی عدالت آلیہ نے فیصلہ سنا دیا تاہم حکومت کی جانب سے شیولٹی بانڈ کے شرط پر کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا اٹرنی جنرل انور منصور خان نے فیصلے کی وضاحت کی فیصلہ جو تھا وہ ایک انٹرم فیصلہ ہے اور یہ انٹرم فیصلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس فیصلے کے اندر انہوں نے صرف اور صرف ہیومنیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر جانے کی اجازت دی ہے میڈیا سے گپٹی گو میڈیشنر اٹرنی جنرل استیاء خان نے بتایا کہ عدالتی فیصلہ شریف برادران کے بیانے حلقی پر دیا مقدمی کی بادابتہ سامات چلتی رہی جس میں عدالت بانڈ کی شرط کا جائدہ بھی لیتی جبکہ وفاقی وزیر فواد چودری کا خیال ہے کہ نواز شریف کی غیر مشروط روانگی کی اجازت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جانا چاہیے دیکھنا ہوگا اب مزید کتنے قیدی اس فیصلے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمیں اس معاملے پر سپریم کورٹ سے حتمی رائے لینی چاہیے نواز شریف صاحب کی حوالے سے عدالتی فیصلہ آ چکا ہے کہا جا رہا ہے وہ ملک سے باہر جا سکنے ہیں جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ واپس آئیں گے دیکھیں ہمارے ملک میں انہی کی خاندان کی مثالیں ہیں عساق دار جو ہیں وہ ان کا ریڈ وارنٹ ایشو ہو چکا ہے وہ ابھی تک ملک کے سینیٹر ہیں انہوں نے حلف نہیں اٹھایا ان کی جائداد جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کی جائدادیں یہاں نہیں ہیں ان کے بچوں کی جائدادیں یہاں نہیں ہیں ان فورس کیسے کریں گے آپ ان کو واپس لانا ہے تو جو بھی عدالت ہے اس کے فیصلے پر تبصرہ تو کرنا منحاصر نہیں ہے جو بھی وقت ہیں وہ ایک قانون ہے اس کے اوپر حمل درامت کرنا ہے میری نظر میں کم از کم میری رائے یہی ہوگی حکومت میں اور قابینا میں ہمیں فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہیے لہٰذا سپریم کورٹ میں یقینی طور کے اوپر معاملے کو لے کے جانا چاہیے اور سپریم کورٹ سے ایک ختمی رائے لینی چاہیے کہ ان معاملات کے اوپر سپریم کورٹ کیا کہتی ہے جو راستہ نکل رہا ہے وہ عمران خان اور نواز شریف دونوں کے لیے اچھا ہے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ نواز شریف کل جائیں اب پرسوں معاملہ سب کو معلوم ہے عاصف علی زرداری اور ان کے سب ساتھی لی بارگین کی طرف جا رہے ہیں یہ ایک راستہ نکل رہا ہے اس راستے میں دونوں کی بہتری ہے حکومت کی بھی بہتری ہے اور نواز شریف صاحب کی بھی بہتری ہے کوئی نواز شریف کو یہ نہیں کہہ گا کہ ڈیل کر کے جا رہے ہیں کوئی حکومت کو نہیں کہہ گا کہ ڈیل دی ہے یا ڈیل کی ہے نواز شریف صاحب آج جائیں یا کل جائیں یا پرسوں جائیں آپ کے لیے کوئی نئی خبر نہیں ہے سوائے خرشید شاہ کے ساروں کی بات سمیت خریال بی بی کے تمام کے تمام بری بارگین اس کی طرف جا رہے ہیں موت کے فرشتے سے فائل نہیں گم ہوتی دندن میں ہو یا امریکہ میں ہو یا جاتی عمرہ میں ہو عمران خان پہ آجے گی عمران خان نے کیا کیا ہے عمران خان نے یہی کیا ہے کہ یار پیسے دو اور جاؤ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر احتزاز ایسن کہتے ہیں کہ زمانت پر بیرون ملک علاج کی اجازت کا عدالتی فیصلہ درست ہے یہ فیصلہ آصف علی زرداری کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے حقیقت میں جو چیز سمجھی نہیں گئی میرے خیال ابھی تک وہ یہ ہے کہ عدالت کا صرف یہ concern ہوتی ہے اور عدالت کو صرف یہ ایک فکر ہوتی ہے کہ ملزم کو پابند کیا جائے کہ وہ عدالت میں جب پیشی ہو تو وہ پیش ہو اور وہ زمانت کے ذریعہ ہی کیا جاتا ہے پیشی کے علاوہ جس دن کیس نہ لگا ہوا ہوں وہ چاہے لندن چلا جائے چاہے وہ ملک میں رہے چاہے سائیوائل جائے ملتحان جائے لہور رہے کراچی جائے عدالت کو اس سے غرض نہیں ہوتی پی ٹی آئی کی اتحادی ایم کیو ایم حکومت سے ناراض آمیر خان کہتے ہیں کہ ایک سو باسٹھ عرب روپے میں سے ایک عرب بھی کراچی کو نہیں ملا میر کراچی نے وفاق اور سندھ حکومت دونوں کو شہر کے مسائل حل کرنے میں غیر سنجیدہ قرار دے دیا عرفان الحق کی رپورٹ دیکھئے ایم کی ایم اور حکومت کا رشتہ ساس بہو جیسا ساتھ رہنا بھی ہے اور لڑنا بھی ہے حکومت کی اتحادی اقتدار کے مزے لینے کے ساتھ ساتھ مگر مچ کے آنسو بھی بہا رہی ہے منتخب تو ایم کی ایم کے نمائندے بھی ہوئے خود پارٹی سربراہ خالد مقبول صدیقی سمیت فروغ نسیم وفاقی وزیر ہیں مگر آمیر خان یہاں بھی ڈبل گیم کر گئے اختیارات کا رونا رونے والے وسیم اختر بھی تین سال سے میئر کی کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں اور اب انہیں سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ وفاق بھی برا لگنے لگا ایم کی ایم کی طرف سے حکمرانی اور اپوزیشن کا یہ ملاب عوام کی سمجھ سے بالاتر ہے سیاسی پنڈت کہتے ہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا فارمولا اگلے الیکشن میں ایم کی ایم کی زمانت ضبط کرا سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی بولیٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سامر ڈار ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہی ہے سامر